ٹھہر جا ابھی میرے سر کو جسم سے جدا نہ کر مجھے اللہ کے حضور سجدہ کر لینے دے نماز پڑھ لینے دے امام نے اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی آپ اٹھ تو سکتے نہیں تھے بیٹھ تو سکتے نہیں تھے اسی حالت میں اپنی پیشانی زمین سے لگا دی اللہ کی حمد و سنا کر کے کہا شکر ہے یہ سر اب بھی جھکا ہے تو تیری بارگاہ میں جھکا ہے باطل کے سامنے نہیں جھکا مولا کریم میں نے پانی سے وضو کر کے نمازیں پڑی کربلا میں تیمم بھی کیے اور آج تو میں نے اپنے خون سے وضو کر کے نماز پڑی ہے میرے اس سجدے کو قبول کر لے اس چشم فلک نے شاید ہی ایسا سجدہ دیکھا ہوگا اس زمین پر کسی نے شاید ہی ایسا سجدہ کیا ہوگا شاعر نے کیا خوب کہا ہے شاعر کہتا ہے شمشیر بقف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں امام سجدے میں تھے ظالموں نے پیدر پید تلواروں کے بار کر کے گردن کو کاٹنا شروع کر دیا جسم سے الگ کرنا شروع کر دیا اس گردن کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے آپ جانتے ہیں عموماً پیشانی کو چوما جاتا ہے رخصاروں کو چوما جاتا ہے مگر مصطفیٰ حسین کی گردن کو کیوں چونتے تھے جانتے تھے کہ اس گردن نے راہ حق میں کٹنا ہے اس گردن پر تلواروں کے بار پڑنے ہیں اور لوگوں کو پتا چل جائے کہ ظالموں نے بوسا گاہ رسول کو کاٹا اس گردن کو کاٹا جہاں مصطفیٰ اپنے لب مبارک رکھ دیا کرتے تھے امام علی مقام شہید ہو گئے سر کو جسم سے جدا کر دیا گیا آپ کا گھوڑا خیموں کی طرف دوڑا اور خیموں کے پاس جا کر چیخا چلایا سیدہ زینب جو سکینہ کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہا بیٹی ذرا میری گود سے نیچے اترو میں بار نکل کے دیکھوں شاید تمہارے اببہ آئے ہیں ان کا گھوڑا چلا رہا ہے حضرت سیدہ زینب فاطمہ تزہرہ کی جائی سر پر چدر ڈال کے بار نکلی کیا دیکھا کہ گھوڑے کی زین خالی تھی گھوڑے کا موں خون سے رنگین تھا گھوڑے کے جسم میں تیر پیوست تھے سیدہ زینب نے کہا اندر چلی جاؤ اور بانو جرا سکینہ کو پکڑ کے رکھنا میں بھئیہ کی خبر لینے جا رہی ہوں فاطمہ تزہرہ کی جائی سر پر چدر ڈالے ہوئے میدان کی طرف جوڑی جا رہی تھی دوڑی جا رہی تھی بھئیہ بھئیہ کہتی جا رہی تھی الکسہ گرتی پڑتی گئیں فوج کے کریں آیا نظرنا فاطمہ زہرہ کا ماجبی گھیرے ہوئے تھی چار طرف سے جائی ہوں دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں اوہ بدبختو ہر جاؤ مجھے اپنے بھائی کا موں دیکھ لینے دو مجھے اپنے بھائی سے کوئی بات کر لینے دو یہ فاطمہ تزہرہ کا لگتے جگر ہے میں فاطمہ کی بیٹی ہوں بھیڑنے آگے بڑھ کر دل سوز منظر دیکھا کہ ایک ظالم کے ہاتھ میں امام کا سر تھا اس نے ظلفوں سے پکڑا ہوا تھا بے سر لاشا زمین پر پھڑک رہا تھا قاتل تو اس طرف کو سر پاک لے چلا تڑپا زمین پہ یہاں بدن شاہ کربلا تبلے زفر بجانے لگے دشمن خدا غل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتضی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی ناغا بہن کو آیا نظر لا شاہ امام بغلوں میں ہاتھ ڈال کے لپٹی وہ تشنا کام رکھ کر کٹے گلے پہ گلا یہ کیا کلام اپنی کہی نہ میری سنی ہو گئے تمام ہائے ہائے یہ میرے آتے ہی بیداد ہو گئی تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی حضرت سیدہ زینب نے مدینے کی طرح مو کیا اور کہا یا محمدہ ہادا حسینم بلارا مزملم بدماء منکتا الازا یا رسول اللہ یہ حسین پڑے ہیں بے گوروں کفن پڑے ہیں جس کو سینے پر سلایا کرتے تھے کربلا کی تفتی ہوئی رید پر خاکو خون میں لتھڑے ہوئے پڑے ہیں یہ خون میں تر بتر ہیں ان کے آزا کر دیئے گئے یا رسول اللہ آپ کی اولاد کو قتل کر دیا گیا آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا حضرت سکینہ دورتی ہوئی آئی پھوپی دشمنوں نے خیموں کو آگ لگا دیا ہے سیدہ زینب نے کہا بے دی میں کدھر کدھر جاؤں اپنے بہیہ کا خیال کروں یا خیموں کو دیکھوں ظالموں نے خیموں کو جلا دیا بیویوں کو لوٹ لیا امام علی مقام کو شہید کر کے بھی بس نہیں کی آپ کے کپڑے اتار لیے اور آپ کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گھوڑوں کی کپوں سے آپ کو پامال کیا اے فرزن رسول تیری بے مثال قربانی پر ہزاروں سلام تو نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تو نے راہ حق میں وہ تکلیف اٹھائی کہ تو نے سید شہدہ کا مرتبہ پایا اور تو نے رسول اللہ کو راجی کر دیا تو نے گلشن اسلام کو تازگی اور شگفتگی بخش دی اللہ تعالی اس زمین پر جہاں تو نے اپنا خون بہایا اپنی رحمتوں کی بارش برسائے اولائکہ علیہم صلواتم من ربہم و رحمہ بولا کو ہمارا سلام ہو سلطان قربانہ کو ہمارا سلام ہو